بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آن لائن کلاسز آپ کی ٹھیک چل رہی ہوں گی آپ کو جیسے پتہ ہے اور آپ کو کالج کی طرف سے ٹائم ٹیبل اور ڈیڈ شیٹ بھی مل گئی ہے تو آپ کے میڈ اگزیم ہے اور جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میڈ کے جو اگزیم ہیں وہ ایم سی کیوز بیس اور آن لائن ہوں گے تو ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ گوگل کلاس روم کے تھرو گوگل شیٹ پہ آپ کا پیپر لیا جائے تو پہلے سے ہی ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں پہلے سے ہی آپ یوز کر رہے ہیں گوگل کلاس روم کو اور آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سے ریلیونٹ جو بھی مٹیریل آپ کے ٹیچر ہیں وہ گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو پیپر کی طرح اٹیمٹ کرنا ہے ان میں کن چیزوں کی کیئر کرنی ہے اس کے لئے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ لوگ کو بھیج رہے ہیں تو دیکھیں جب آپ گوگل کلاس روم میں لوگن کرتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں تو جتنی کلاسز میں آپ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ اس طرح آپ کے پاس نظر آ رہی ہوتی ہے اب جس کلاس کو جس آئیکن کو کلک کریں گے تو آپ اس کلاس میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو پہلی وینڈو جس کے اوپر سٹریم لکھا ہوتا ہے اگر آپ لیپ ٹوپ یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہوں گے تو یہی تین آپشنز بوٹم پہ آ رہی ہوتی ہیں تو سٹریم کے اوپر ڈیٹ وائز اور ٹائم وائز آپ کے پاس اس طرح کی شیٹس آ رہی ہوتی ہیں اگر آپ سیکنڈ ویڈو پہ جاتے ہیں تو کلاس ورک تو کلاس ورک میں جو ٹیچر نے چپٹر بنائے ہوتے ہیں یا ٹاپک بنائے ہوتے ہیں اس طرح آپ کے پاس فائلز آ رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح آپ کے پاس ایک میڈ پیپر کی فائل آ رہی ہوگی پورشن آ رہا ہوگا اور اس کے اندر آپ کو پیپر ویزیبل ہو رہا ہوگا پیپر آپ کو کب ویزیبل ہوگا ٹائم ٹیبل آپ کو مل چکا ہے ڈیٹ شیٹ تو جس ڈیٹ پہ اور جس ٹائم پہ آپ کو پیپر ہوگا وہ اس ٹائم پہ آپ کو ویزیبل ہوگا سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہوگی کہ آگے ڈیو ڈیٹ بھی مینشن ہوگی کس ٹائم تک وہ آپ کے پاس ہے جس لائک میں نے یہاں پر ٹومورو لکھا ہوا ہے ادھر ویز میرا پیپر فور اگزیمپل دو سے تین بجے تک ہے تو دو بجے آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اور تین بجے تک اس کا ٹائم ہوگا آپ نے جس کیا کرنا ہے اس پیپر کو کلک کرنا ہے پیپر کو کلک کریں گے تو آپ کے بعد اس طرح کی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اس میں جا کر آپ نے آپ اس کو جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیپر اوپن ہوگا اس پیپر میں سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر پورشن آ رہے ہیں پیج بننے پیج ٹو دو پیج ہوں گے فرس پیج پہ آپ نے نیم پوٹ کرنا ہے اب یہاں پر نیم آپ نے کون سا لکھنا ہے تو جو آپ کا یونیورسٹی ڈاکومنٹ میں نام ہے وہ لکھنا ہے جس طرح فور اگزیمپل میرا یونیورسٹی میں نام زبیر ارشد ہے لیکن مجھے گھر والے جو ہیں یا میرے دوست مجھے چودری زبیر کہتے ہیں یا رانہ ادیل صاحب ہوتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ میں نام ادیل ہے لیکن وہ رکھتے رانہ ادیل ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ریجسٹر یا یونیورسٹی میں جو ریجسٹر نام ہے ادیل تو وہ آپ نے پوٹ کرنا ہے زبیر ارشد پوٹ کرنا ہے محمد زبیر ارشد یا بٹ زبیر ارشد وہ نہیں لگانا آپ نے جب آپ یہاں پر نام پوٹ کریں گے تو اس کے بعد نیکس سیکشن میں جائیں گے نیکس سیکشن میں جائیں گے تو آپ کے پاس question آ رہا ہوگا جس لیک attempt یہ کچھ جو بھی teacher نے instructions لکھے ہوں گی جس طرح یہاں instructions ہیں attempt all question تو یہ آپ کے پاس question آ رہے ہیں آپ کے paper میں 40 questions ہوں گے 1 hour کا آپ کا paper ہوگا its main کہ ہر question کا ایک mark ہوگا آپ کے پاس تو یہاں پر جا کے آپ question attempt کریں گے یہاں options ہیں تو میں for example اس question کو attempt کرتا ہوں which of the following is direct expense تو میں نے کہا for example یہ click کیا اس کے بعد second question پر آتا ہوں تو میں for example یہاں پر click کر دیتا ہوں اس option کو اچھا میں option اس پہ آیا میں کہتا ہوں نہیں یہ option نہیں تھی option تو یہ بنتی تھی اور ادھر سے میں نے کہ یہ option نہیں تھی اس کی option یہ بنتی ہے for example تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں لیکن جب آپ paper پورا attempt کر لیں گے تو یہاں سے submit کریں گے submit کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ message آتا ہے your response has been submitted تو اس کا مطلب آپ کا paper submit ہو گیا اب اگر آپ اپنے paper میں جو marks آئیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے view score کریں تو اس time آپ کے marks پتا چل جائیں گے just like paper میں دو question تھے میرے جو ابھی میں example کے طور پہ لیا تو دو questions کے دو marks تھے تو میرا دو میں سے ایک mark آیا اس کا مطلب کہ میرے 50% دو میں سے ایک question ٹھیک ہو ہے تو یہاں پر جاتے ہیں کون سے question میں کیا problem آیا تو یہاں سے دیکھیں جا کے میں اس کو click کیا تھا اس question میں حالانکہ correct answer special tool for the job تھا اس طرح next میں جائیں تو میرا option ٹھیک تھا تو اس طرح آپ اپنے score بھی جیسی paper submit کروائیں گے تو آپ اپنا score دیکھ سکتے لیکن ایک چیز یاد رکھے گا جب آپ ایک دو paper submit کروائے چکے ہوں تو دوبارہ وہ paper attempt نہیں کر پائیں گے مثلا اسی paper کو میں جا کے دوبارہ click کرتا ہوں دوبارہ attempt کرنے کے لئے تو جیسی میں دوبارہ click کرتا ہوں تو message کیا دے رہا ہے you are already response you can fill out this form only once کہ ایک دفعہ آپ کر سکتے تھے وہ آپ جمع کروا دیا score دیکھنا ہو آتا تو آپ کے پاس prove ہو کہ آپ نے paper submit کروایا تھا لیکن جو screenshot لیں گے تو اس کے اندر آپ کا time اور date بھی نظر آنی چاہیے جزاک اللہ اللہ حافظ